میں آپ کے شاعر مجاز کو ایک محبت کرنے والے اور شدت سے محبت کی خواہش رکھنے والے بھائی کی حیثیت سے جانتی ہوں میں اپنے بھائی کی شخصیت کی اکاسی کے لیے اسی کے چند اشار کافی سمجھتی ہوں خوب پہچان لو اثرار ہوں میں جن سے الفت کا طلبگار ہوں میں چھیڑتی ہے جسے مزراد علم ساز فطرت کا وحیدار ہوں میں اے جو حافظ و قیام میں تھا ہاں اس کا بھی گنہگار ہوں میں گفت و الہاس سے نفرت ہے مجھے اور مذہب سے بھی بیزار ہوں میں پور و علماء کا یہاں ذکر گیا نوے انسان کا پرستار ہوں میں میرے بھائی کی شخصیت کی ایک نمائی خصوصیت تھی ان کی فطرت کی وہ معصومیت جو ہر دور میں انہیں بچوں میں بچہ بنا دے گی میری گوڑیا کی شادی ہو تو قاضی کا فرض ان کے سر ماؤزے میں ہماری ہنکولیا کا آدھا میٹھا چاوہ لڑا اور ہم ہم ہمارے ساتھی بسورتے رہ جائیں ساون آیا تو جھولا ڈالنا ان کی ذمہ داری لے گی ٹینگو کی ذمہ داری ٹینگو کا حق ان کا کوئی بھی خوشپن مسئلہ ایسا نہ تھا جسے انہیں دلچسپی نہ ہو باہر گلی کے بچوں کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے تو ساتھیوں کے ساتھ کرکیٹ ہوا کی پتن بازی میں ان کا جواب نہیں تھا میرے اور میرے بھانجے کی بچوں کے ہاتھ میں چرخی ہوتی اور یہ کاتا وہ کاتا کے نہ رہے نہ جانے گھر کی کتنی چارپائیاں ان کی ہائی جنگ اور لانگ جنگ کی نظر ہوئیں یقین کرنے کی بات نہیں ایک وقت ورزش کے تمام لوازمات ان کے پاس تھے آستین اوپر ہوتی اور ہم سے فرمائش ہوتی کہ ان کے باہوں کے مسئل دبائیں اور ہم ناکامیاب رہتے ہیں ان کے اسکول کی تعلیم لکھنوں میں ہوئی حساب میں پورے نمبر لاتے لکھائی موٹی جیسی صاف ستری ڈروائن میں یقتہ ہم بچوں کی فرمائش پر آن کی آن میں ہاتھی ہو یا خوڑا کیڑیا ہو یا ٹکی پینسل کی مدد سے کاغذ پر اپنی صورت اپتیار کر دیتی ہیں موچ نیچ ذات پاک کے بھے بھو سے پچپنی سے بے نیاز تھے گاؤں جاتے چماروں چماروں اور کوریوں کے بچوں کے ساتھ انہی کے تعلیم میں تہراکی کا مقابلہ کرتے بڑے تایا کی رہائش ذمیداری کی دیکھوال کے خاترگاڑ میں تھی انہیں یہ حرکتیں ناگوار گزرتے ہیں ان کی ڈانک پھٹکار سنی سے انسنی کر جاتے ہیں یا پھر ان کے چہرے کی معصومیت آیا کے راستے میں ہائل ہوتی ہے انہیں بھتیجے کے لیے سوڑے ہو اور بہروہو کے لفت پر اقتصا کرنا کرتا ہے رجحان کو دیکھتے ہوئے باپ کا ارادہ تھا کہ بیٹا روش کی جائے گا انجینئر بن کر آئے گا ماں کا خواب تھا کہ چاند سی بہت گھر آئے گی آنگان پوتے پوتیوں کے شور سے کھلکلا اٹھے گا کیا کمی تھی ان کے بیٹے میں شکل صورت میں جازے پہ نظر قدر قامت میں مناسب نقشہ تھی کھا پھونٹ پتلے ناک سکھا گھرانا شریف کھاتا پیتا خوشحال مہتے رون اپنی بیٹیوں کے لیے ہاتھ پھیلائے لیکن باپ کی سوچ بیٹا جب تک اپنے پیروں کہو شادی کا کوئی سوال نہیں ہائل رہی کسے معلوم تھا کہ ماں کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا تنہائی ان کے بیٹے کا مقدر ہے باپ کا تبادلہ آگرے کا ہوا بیٹوں کا داخلہ سنت جانس کاریز میں کر رہا ہے گیا موین حسن جذبی ہمجمار فانی بدائیونی کا پروز آلہ مسوروس دوست ایک سال سینئر مضامین منتخیب سے کیمسٹری فیزیکس و محج لیکن اس تاج محل کی سرزمین پر میرے کھلندڑے تصریف پسند معصوم طبیعت اور نیک دل بھائی نے کہ اس رجحان نے جو اب تک پھولوں کو گلدان میں سجا کر اور دل فریغ مشغلوں سے دلچسپی رکھ کر مطمئن تھا ایک ایسی انگڑائی لی جو ہم سب کے لیے غیر متعلقوں کی اور شاعر کروں دھارا ان کی استبدیل کے گواہ ہیں یہ چند اشار ہو نہیں سکتا تیری خوش مزا کی کا جواب شام کا یہ سما تیرے ہاتھوں میں کتاب رکھ بھی دے اب اس کتابیں خوش کو بالائے تا اُر رہا ہے رنگ و بھوکی بزنے تیرا مزا خوشن فطرت کی لطافت کا جو پائل نہیں میں کہتا ہوں تجھے جینے کا حاصل نہیں ان کے اسکول کی تعلیم لکھنوں میں ہوئی حساب میں پورے نمبر لاتے لکھائی موٹی جیسی صاف ستری ڈروائن میں یقتہ ہم بچوں کی فرمائش پر آن کی آن میں ہاتھی ہو یا جھوڑا کیوریا ہو یا تکی پینسل کی مدد سے کاغذ پر اپنی صورت افتیار کر لیتی موچ نیچ ذات پات کے بھی دھو سے پچپنی سے بے نیاز تھے گاؤں جاتے چماروں اور کوریوں کے بچوں کے ساتھ انہی کے تعلیم میں تہراکی کا مقابلہ کرتے رجحان کو دیکھتے ہوئے باپ کا ارادہ تھا کہ بیٹا روس کی جائے گا انجینئر بن کر آئے گا ماں کا خواب تھا کہ چاند سی بہو گھر آئے گی آنگر پوتے پوتیوں کے شور سے کھلکلا اٹھے گا کیا کمی تھی ان کے بیٹے میں شکل صورت میں جازے بے نظر مقامت میں مناسب نقشہ تھی کھا پھونٹ پتلے ناک ستگان گھرانا شریف کھاتا پیتا خوش آئے ملتے رونے اپنی بیٹیوں کے لیے ہاتھ پھیلائے لیکن باپ کی سوچ بیٹا جب تک اپنے پیروں کا ہو شادی کا کوئی سوال نہیں حائل رہی کسے معلوم تھا کہ ماں کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا تنہائی ان کے بیٹے کا مقدر ہے باپ کا توادلہ آگرے کا ہوا بیٹوں کا داخلہ سن جونس کاریج میں کروائے گیا مہین حسن جذبی ہم جمال فانی بدائیونی کا پروز مضامین منتخیب سے کیمسٹری فیزیکس و مہت لیکن اس تاج محل کی سرزمین پر میرے کھلندڑے تصریف پسند معصوم تدیت اور نیک دل بھائی نے کہ اس رجحان نے جو اب تک پھولوں کو گلدان میں سجا کر اور دل فریب مشغلوں سے دلچسپی رکھ کر مطمئن تھا ایک ایسی انگڑائی لی جو ہم سب کے لیے غیر مطلقوں تھی اور شاعری کا روپ دھارا ان کی استبدیل کے گواہ ہیں یہ چند اشار ہو نہیں سکتا تیری اس خوش مزا کی کا جواب شام کا یہ سما تیرے ہاتھوں میں کتاب رکھ بھی دے اب اس کتابیں خوش کو بالائے تا اُر رہا ہے رنگ و بھو کی بزنے تیرا مزا گھوشن فطرت کی لطافت کا جو تو قائل نہیں میں کہتا ہوں تجھے جینے کا حق حاصل نہیں اپنی استبدیلی سے جیسے وہ خود بھی واقع سکیں ہوں دل کا تقاضہ کچھ دماغ کا کچھ جائیں تو کدھر جائیں اس صورتحال میں باپ کا تبارلہ علیگر پہ ہو گیا گھر کا محبت آمیز اور محفوظ ماحول بھی چھوٹا خوشن فطرت کے شہدائی کو سائنس و میرس کے فارمولے کیونکہ راساتے بمشکل لشتم پشتم انٹرمیجر پاس کیا وہ امتحان ہال میں ہوتے اور ماں علیگر میں جانا ماز پر سیدھے بہرحال وہ علیگر بلالیے جائے جو نیوستی میں داخلہ ہوا احس بے منشاہ و احس بے رجحان مزامین کا انتقاب میری نظر میں یہ ان کی زندگی کا روشن ترین دور تھا رشید احمد صدیقی محمود صاحب و مختار صاحب جیسے عدب نواز استادوں کی سرپرستی ملی ہم مزاق ساتھوں کی صحبت ملی ادارے کے طلبہ و طالبات میں اوہرتے ہوئے شاعر کی بیترہ مقبولیت تھی علیگر سے اگر انہوں نے بہت کچھ پایا تو اپنے اس ادارے کو بلتارانو دیا جس سے دیش بہ دیش علیگر کے سلسلے میں جلسے کی پیدا ہوتی ہے موسیقی یہ میرا چمن یہ میرا چمن یہ میرا چمن یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بھل بھل ہوں چوتا کے برم دی روشن میں وہ شما یہاں میں جلتی ہے اس درشت کے گوشے گوشے سے یہ درشت جنودی مالوں کا یہ برز وفا پر مالوں کی یہ درشت جنودی مالوں کا یہ برز وفا پر مالوں کی یہ شہر گرب رو مالوں کا یہ درشت جنودی مالوں کی فدرت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں پرواز یہاں فدرت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں پرواز یہاں گائے ہیں مفا کے گین یہاں چلیا ہے جنودی کا ساز یہاں بائے ہیں مفا کے گین یہاں چھرار جنودی کا ساز یہاں یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں جس برز میں دیل کی جی ہے جس برز میں ساہر توڑے ہیں جس برز میں آنکھ میں چھائی ہے جس برز میں دل تک جوڑے ہیں ہر شام ہے شام میں بس یہاں ہر شب ہے شب چیرات یہاں ہر شام ہے شام میں بس یہاں ہر شب ہے شب چیرات یہاں سارے جہاں کا حسوس یہاں اور سارے جہاں کا ساتھ یہاں سر آت کا بوسا لینے کو سوا جھکا آتاش یہاں خود آنکھ سے ہم نے دیکھی ہے مادل کی شکست دے پھاش یہاں خود آنکھ سے ہم نے دیکھی ہے مادل کی شکست دے پھاش یہاں نیرا چمن ہے نیرا چمن میں اپنے چمن کا بھل ہوں یہ میرا چمن ہے میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بھل ہوں جو آب یہاں سے ہوتے گا وہ سارے جہاں پر بھر سے گا ہر شکرہ پر بھر سے گا ہر کو ہی گنا پر بھر سے گا ہر سر وہ سمن پر بھر سے گا ہر دست کو کمن پر بھر سے گا خود اپنا چمن پر بھر سے گا بھروں کے چمن پر بھر سے گا ہر شہر درم پر کر جے گا ہر پسلے درم پر کر گئے گا یہ دور ہماری سیاسی اور ساماجی زندگی کا بہت اہم تریر دور تھا یہ دور تھا قومی آزادی کی تحریک کا تعلیم نصوان ورد اور عدب برائر زندگی کی تحریک کا غلظے کے سیاسی شعور سماجی بصیرت ان راہوں کی تلاش میں تھی جس میں غربت نہ ہو جہالت نہ ہو بیروزگاری نہ ہو ذات پار مذہب ملت کا بھگوہ نہ ہو میرے بھائی نے انجلوسوں میں شریک ہو کر وہ انقلابی نعرے تو نہیں لگائے جو کانوں کو ناگواہ ہو البرتہ انہوں نے انقلاب کے وہ گیرت گائے جس میں باغک کے دل کی آگ جوانی کے خون کا جوش ساتھی ساتھ نغمہ سنجلے کا سوز گداس تھا جو پورا سر بھی تھے اور پورا سہر بھی وہ نوجوان لڑکوں سے کہتے ہیں جلالِ آتش و بقو صحاب پیدا کر عجل بھی کاف اٹھے وہ شواب پیدا کر تیرے خرام میں زلزروں کا راست انہاں وہ ہر ایک گام پر ایک انقلاب پیدا کر میرے بھائی کے لیے تو جوان لڑکیاں اختشیرانی کی سلمہ و عزرانہ تھی اسے مخاطب ہو کر کرتے ہیں ہجابیں فتنہ پرور رب اٹھا لیتی تو اچھا تھا خود اپنے حسن کو پردہ بنا لیتی تو اچھا تھا تیری نیچی نظر خود تیری عصمت کی محافظ ہے تُو اس نشتر کی تیزی آزنا لیتی تو اچھا تھا آیاں ہیں دشمنوں کے خنجروں پہ خون کے دھبے تُو انہیں رنگ عرش سے ملا لیتی تو اچھا تھا سنائیں کھینچ رکھی ہیں سر پھرے باغی نوجوانوں میں تُو سامان جراحہ تب اٹھا لیتی تو اچھا تھا تیرے مات ماتے پر یہ آنچر بہت ہی خوب ہے لیکن تُو اس آنچر سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا افسوس میرے بھائی کی علیگڑ کی زندگی کا یہ خوشگوار دعا دیر پار نہ سا ہوئی تھا ابھی فائنل میں پہنچے ہی تھے کہ آل انڈیا ریڈیو میں آواز کی سب ایڈیٹری کی جگہ ایڈوٹائی ہوئی ڈلی کی طرف ان کا یہ قدم تھا جو انہیں انتشار اور استراف کی طرف لیتا ہی چلا گیا یہاں محبت کی بشار پر ایسی مات تھائی جس کا جواب نہیں ہوئی ہاتھ بڑھایا تو ایسی ہتھی کی طرف جو کھلتی بھی کلی کی طرح شگوطہ و شاداک تھی چنچل اور البیلی اتنی معصوم کی راہ کی تو کاوٹوں سے بھی بے نیاز اس کا دامن تو پہلے ہی کسی اور کے ہاتھ تھمایا جا جاتا تھا گھرانہ اونچا تھا انتہائی محذب اور عدم نواز اُبھرتے ہوئے شایر نے ایک دل شریف نوجوان کی حدورت قدرداری ہوتی تھی عزت تھی آو بھگت تھی پر جہاں دیدہ بزرگوں کی آنکھیں دھوکا نہ کھا سکیں ایک وقت آیا جب اس گھر دارو سرام کی دروازے پر بند ہو گئے اور اسے بلاخر اپنے لکھنوں کے گھر کو دارو سراج کے نام دے کر اکتفائی کرنے پڑی یہ زخ میرے بھائی کے دل پر ایسا تھا جو دھیرے دھیرے ناسور کی صورت تک کیار کرتا گیا اس کی نظم جوجیوں کی چرچل ارشاد سنیے نہ توفہ روک سکتے ہیں نہ آنہی روک سکتی ہے مگر پھر بھی میں اس قصرِ حسی تک جان نہیں سکتا وہ مجھ کو چاہتی ہے اور مجھ تک آ نہیں سکتی میں اس کو پوچھتا ہوں اور اس کو پا نہیں سکتا یہ مجبوری سی مجبوری یہ لاچاری سی لاچاری کہ اس کے گیر پی کے کھول کر دا نہیں سکتا دل میں لگی ہوئی آگ کو شراب کے چھوٹوں سے بجھانے کی کوشش رہی اور یہ عادت پکتی گئی اس حالت میں ریڈیو کی نوپنی میں بھی خطرے میں پڑی نروس بریگ ڈاؤن کے حملے ہوئے رکھنا ہو آپس لائے گئے حسیت علاج مانجا ہوا کچھ عرصہ رانچی منٹل ہسپیل میں گزرا کئی ساتھی تلاشِ ماش میں بمبئی چلے گئے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ لے گئے جس کے نقمے دل کی آواز کے عادی ہوں تبلے کی تھاک کے نہیں ہوتا فلم ہی دنیا میں کیوں کر کھپتا کچھ دن دل کی ہارڈنگ لائبریری میں کام کیا صبح نو وجہ سے شام کے پانچ پتل تک ایک کرسی پر بیٹھے رہنا ہو اور کتابوں کا حساب کتاب وہ بھی اس شہر میں جہاں ان کی ہر سانس ان کے دل پر لگے گئے زخم کو تازہ کرتی ہوئے غرض ہے کہ یہ ملازمت بھی چلنا سکی لکنو واپس ہوئے ایک بات کا مشورہ ہوا الیل بھی جوائن کرنے ہیں آزاد پیشہ ہے قانون کے دعو پیش تو ان کے بسکے نہ تھے البتہ ناغ و تندیش نوجوانوں میں ان کی مقبولیت کا دھارہ وسی سے وسی تر ہو گیا ان کا دلکش انداز ترنم اور انتہائی سنجیدہ انداز میں لطیفہ گوئی اور ماغذے میں سستی شراب اور ٹھررہ سودہ مہنگا تو نہ تھا خاندائن والوں کا مشورہ ہوا کہ پیر میں شادی کی دیڑنیاں ڈال دی جائیں باقول اسمت آقا کے ایک وقت تھا جب لڑکیاں ان کے نام کے قرے نکالتی تھی لیکن اب تو ایک شرابی تھا وہ بھی بے پیسے کا میرے ایک کزن نے غالباً ازرائے ہمدردی اپنی بیٹی سے رشتے پہ رازی ہو گئے میرا بھائی کئی دنوں تک بات ٹالتا رہا آخر ماہ سے کہی دیا آپ کیوں کسی قریب کی قسمت ٹھوڑنے پہ آمادہ ہیں ان کے دل میں تو ایک ہستی قبضہ تھا جس کا نام بھی نروس بریکڈاؤن ہی کہ دوران ان کے مو سے نکالتا تھا غرضے کے زندگی کی محرومیاں اور ناکامیاں بڑھتی گئی گھر کی فضا افسودہ سے افسودہ ہوتی گئی میرے بھائی کے چہرے کی ذہانت پر اداسی کا پرتک چھاتا گیا روز کا معمول تھا شام کو دھوکہ تیار ہوتے کچھ دیر ادھر ادھر ٹھہلتے شاید سوچتے باہر نکلیں یا نکلیں نہ نکلیں آخر کو نکل ہی جاتے دیر رات واپس ہوتے ان کا کھانا ماہ پان اور رکشے والے کے لیے چونی کے ساتھ باہر ان کی کمرے میں رکھ دیا جاتا منتوں مرادوں کی پلی ہوئی اولاد کے لیے گیارہ پیسے خیرات کے لیے تکیہ کے لیے ہوتے ہم سب اس وقت اپنی میدل کلاس ذہنیت اور دار کے قیدی تھے جھوٹ فریم مکاری دھوکہ بازی سر قابل معافی لیکن شرام نوشی توبہ توبہ کسی نے چھوئی نہیں اور انسان سے درندہ بن گیا یہ تھی ہماری اس وقت کی سوچ نوابوں اور رئیسوں کے لیے اقدار الگ تھے ان کے لیے جانو مینہ جائز تھا سوچ دیر رات جب میرا بھائی واپس ہوتا اس کے کمرے کا دروازہ ماں تمام ان لوازمات کے کھلا ہوتا جو اس کی ضرورت کے تھے پر اس کی گھر کا دروازہ اس پر بند ہوتا دیر گئے صبح اندر آتے شرمندہ و پشیمہ باپ کی اداس خاموشی ماں کی نصیحتیں فضیحتیں اور آنسوں جس کا ہر ہر پترہ ان کے دل پر نرستر رہا ہوگا لیکن بالکل خاموش جیسے کچھ ایسے الجھاوے میں فس گئے ہوں جس سے نکلنے کی تڑپ تو ہو پر سکت نہیں جس استراب و انتشار سے وہ گزر رہے تھے اس کی اکاسی ان کی نظم آبارہ میں ہوتی ہے دل میں شولے اٹھ رہے ہیں چیخ اٹھتے ہیں اے اتم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں لیکن سوچئے اس حالت میں بھی مٹنے مٹانے کا جزمت برقرار رہتا ہے مفلسی یا یہ مظاہر ہیں نظر کے سامنے سہکڑو سلطان مجابر ہیں نظر کے سامنے سہکڑو چنگیز و نادر ہیں نظر کے سامنے اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں تاج پر اس کے دمکتا ہے جو پتھر تو توڑ دوں کوئی توڑے نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں بڑھ کر اس اندر سوا کا ساز و سامہ پھونک دوں اس کا گلشن پھونک دوں اس کا شبستان پھونک دوں اے وحشت دل کیا کروں میرے دل میں اپنی بھائی کی جو تصویر ہے وہ ہے ایک ایسی ہستی کی جس میں خلوس کی لطافت تھی احساس کی مذاکت تھی جس کی فطرت میں حسن پر ہستی اور جذبات کی بلد ہوسگی تھی جس نے آواز دی دیکھ شمشیر ہے یہ ساز ہے یہ جام ہے یہ تو جو شمشیر اٹھا لے تو بڑا کام یہ ہے یہ لیکن اس میں خود شمشیر اٹھانے کی صلاحیت نہ تھی وہ شاعر تھا سپاہی تھا مستقبل کے حسین خواب دیکھنے اور دکھانے والا پال دسمبر انیس سپچپن کی شام ہوتھی جب واپسی کی منزل دارو سراج نہ تھی جانے کہاں اور کس وقت درید ہمڑیج ہوا کسی نوجوان نیک دن راہگین نے انہیں بلرامپورہ اسپتال اسپتال پہنچایا اسے حسن اتفاق کہیے یا ان کی شخصیت کی کشش ایک رشتہ دار خاتون جنرل وارڈ کی طرف سے گزری اور انہوں نے میرے بھائی کو پہچانا لاوارسوں میں کی صف میں کومہ کی حالت خبر آگ کی طرح پورے شہر میں پھیلی پی ڈوڈو اے کا سالانہ کنونشن تھا اسی میں شریک ہونے کے لیے گھر سے نکلے تھے سارے دوست قدردہ موجود تھے لیکن اسپتال کے دروازے پہ یہ دوست رفقائی نہیں تھے اور بڑی تعداد تھی رکشے والوں کی تانگے والوں کی پان سگریٹ کے دکانداروں کی کافی ہاؤس کے ورکس کی لیکن میرا بھائی اپنی ہر دل ہر دل عزیز ہی اور اپنے ارد گرد سے بے خبر تھا دماغ سوجت چکا تھا البتہ دل دھڑکتا رہا تھا وہ بھی زخمی کب تک ساتھ دیتا ہے جس طرح سے میرے بھائی نے بے شکو شکایت زندگی وزاری تھی اسی طرح سے مکمل خاموشی سے ہم سب سے رخصت ہو گیا یہ ہے کہانی آپ کے شاعر